ہلو فرنڈز مائیسیل فروف حسین ویلکم ٹو کونٹ سٹڈی ایزی نو جے کی ایسیس بی نے جو نئے پوسٹ نکالے ہیں فائننس ایک آنٹ ایسیسٹنس کے اس کا جو میس کا سلیبس ہے میں وہ اپنی ویڈیو لیکچر سیریز میں کمپلیٹ کراؤں گا ٹھیک ہے میں اب پوری کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیو لیکچر سیریز میں پورا سلیبس کمپلیٹ کراؤں ہوں اور پوری کوشش رہے گی کہ ہر کے کسی کو نائن آوٹ آف ٹین آئے انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو لیکچر سیریز کو دیکھنا ہے اور پیکٹس کرتے رہنا ہے جو بھی یہاں پہ پڑھایا جائے گا اور پوری نائنٹی پرسنٹ پروبولٹی ہے کہ کوششن انہی ٹائپ سے فریم ہوگا یہی سے فریم ہوگا تو سب سے پہلے ہم جو سلیبس ہے اس کو ڈسکس کریں گے math mathematics میں سب سے پہلے جو ہے ہمارا simple and compound interest ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ ہمارا linear equation with two variables ہے permutation combinations and binomial theorem ہے limits and derivatives ہے set theory basic concept and applications relation and function matrices and determinants coordinate and three dimensional geometry and vectors ٹھیک ہے تو ہر ایک topic کو دو یا تین پارٹ میں ڈسکس کیا جائے گا اور basic سے advance ٹائپ تک پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے ہر ایک question کرائے جائے گا جس کے chances ہیں exam آپ کے exam میں آنے کے chances ہیں ٹھیک ہے تو تو سب سے پہلے linear equation with two variables کو discuss کریں گے ہم تو linear equation with two variables کیا ہوتا ہے تو اس سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا equation کو سمجھنا equation کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم equation کو سمجھیں گے equation کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کے پراث دو expressions کے بیچ میں is equals to equity کا sign آئے تو اس کو ہم equation کہیں گے جب بھی آپ mathematics میں کہیں بھی دو expressions کے بیچ میں is equals to کا sign دیکھیں گے تو آپ سمجھ جانا یہ equation ہے let us suppose میرے پاس کیا ہے x plus two equals to zero تو یہ میرے پاس کیا ہے equation ہے ٹھیک ہے اس میں ایک lhs ہے اور rhs ہے ٹھیک ہے تو ایک equation میں ہمیشہ lhs آئے گا اور rhs آئے گا اور ان دو کے بیچ میں change ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا سمجھنا ہے linear equation کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے سمجھا equation کیا ہوا جب بھی کسی دو expression کے بیچ میں equal to کا sign آئے اسے ہم equation کہیں گے اب اگر variable اس کو کہیں گے جس کی value fix it نہیں ہوتی جس کی value change ہوتی ہے اور constant کس کو کہیں گے جس کی value same رہتی اب ہم نے سمجھنا ہے سر یہ linear کیا ہوا linear equation تو ہم سمجھ گئے لیکن linear کیا ہوا linear اگر آپ کے پاس equation میں کیا ہوتا ہے variable ہوتا ہے اگر آپ کی equation کیا ہوگی equation میں ایک variable ہے اس کو ہم کہیں گے equation with one variable اگر ایک equation میں دو variable ہوں گے اس کو ہم کہیں گے equation with two variable for example let us suppose میرے پاس کیا ہے x plus two equals to zero یہ کہہ ہے میرے پاس equation with one variable کہیں گے میں اس کو دوسری equation لیتا ہوں میں x plus y plus three is equals to three اس کو ہم کیا کہیں گے equation with two variables ابھی میں linear کی بات نہیں کر رہا میں صرف بتا رہا ہوں اگر equation میں آپ نے چک کرنا ہے اگر ایک variable ہے اس کو ہم کہیں گے equation with one variable اگر دو variables ہیں اس کو ہم کہیں گے equation with two variables simple ہے اپنا equation کو چک کرنا ہے اب سر ہم سمجھیں گے آپ کہوں گے سر linear کیا ہوتا ہے تو linear کیا ہوا آپ نے چک کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس equation میں variable ہے ان کی powers چک کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتا تو اس میں جو power ہے variable کی وہ one ہے ٹھیک ہے اب اس equation کو چک کریں گے variables کی power دیکھو اس کی power one ہے اور اس کی power بھی one ہے جب بھی variables کی power one ہو maximum power کیا ہو one ہو اسے ہم کہیں گے linear equation کہیں گے let us suppose میرے پاس دوسری ایک equation ہے x square plus y equals to two ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے کیا چک کرنا ہے کتنے variables ہیں ایک x ہے ایک y ہے تو ہو گئی سر یہ two variables ہے اب آپ نے دوسری چک کرنا ہے powers چک کرنے variables کی تو آپ دیکھیں یا maximum power two ہے یہاں one ہے تو maximum power کی کیا ہے آپ کہیں گے سر اس میں one بھی power ہے تو یہ linear equation ہو گئی نہیں جب maximum power کو دیکھنا اگر maximum power کیا ہو اگر maximum power one ہوئی تب ہی وہ linear equation کیا لائے گے اگر maximum power one سے زیادہ ہوئی تو اس کو ہم linear نہیں کہیں گے اگر power maximum power two ہوئی تو اس کو ہم quadratic equation کہیں گے اگر three ہوئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے cubic equation کہیں گے لیکن ہمارے syllabus میں جو ہے وہ linear equation with two variables پڑھنا ہے ہم نے linear equation پڑھنے ہے ٹھیک ہے دوسری اگزمپل لیتا ہوں میرے پاس for example x square ہے plus x ہے plus one equals to zero آپ نے کہا چیک کرنا سر اس میں ایک ہی variable ہے تو x variable ہے تو یہ one variable میں ہے پھر آپ نے کیا چیک کرنا ہے کہ power maximum power چیک کرنا ہے تو اس میں جو maximum power ہے وہ two ہے تو یہ linear equation نہیں ہے تو linear equation جو اب اگزمپل لیتے ہیں linear equation کی for example یہ میرے پاس x plus one is equal to zero یہ میری linear equation ہے لیکن یہ linear equation with one variable ہے کیونکہ اس میں ایک ہی variable ہے دوسری اگزمپل لیتا ہوں x plus y is equal to three تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو maximum power ہے وہ one ہی ہے اور اس میں دو variables ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے linear equation with two variables ٹھیک ہے تو یہ ہی جو ہم نے discuss کرنا ہے linear equation with two variables پورے جو اس کے ہم تین parts میں linear equation with two variables کو discuss کریں گے تو ہم نے اسی equation کو discuss کرنا ہے جس میں دو variables ہوں گے ٹھیک ہے اور linear equation کیا ہوگی linear ہوگی for example next equation میں جیسے two x plus four y is equal to zero یہ بھی کیا ہے ایک linear equation ہے کیونکہ linear equation with two variables آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ کتنے variables ہیں one two تو two variables ہیں تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے powers اگر variables کی maximum power one ہوئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے linear equation ٹھیک ہے تو اب اس میں دو variables ہیں اور جو power ہے وہ one ہے تو اس میں تو اس کو کیا کہیں گے linear equation with two variables کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہے جو linear ہے نا linear کا مطلب ہی ہوتا ہے سٹریٹ لائن ٹھیک ہے سٹریٹ ہوتا ہے linear کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹریٹ تو سب سے پہلے اس کے بعد ہم کیا کہیں گے journal form of linear equation with two variables دیکھیں گے journal form کیا ہوگی ax کیا ہوگی ax plus by plus c equals to zero یہ جب بھی آپ اس form اس type کی کہیں بھی mathematics میں equation دے ہوگی آپ سمجھ جانا کہ یہ linear equation with two variables ہے ٹھیک ہے جو x کے ساتھ ہے جو b coefficient ہوگا ہم a سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم a سے represent کرتے ہیں جو و y کے ساتھ ہوگا ہم b سے represent کرتے ہیں جو constant ہوگا ہم c سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے x کے ترونے ہم اے سے represent کریں گے y کے مجھ سے represent کروں گے mo magnification python کو سی سے ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ یاد کرلو x کے ساتھ اس کو ہم a سے ریپریزنٹ کریں گے y کے ساتھ ہوگا اس کو ہم b سے ریپریزنٹ کریں اور کونسٹنٹ کو ہم c سے ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کیا ہوگا کہ اگر linear equation in one variable کیا ہوگا جب بھی آپ کی linear equation میں ایک ہی variable ہوا تو آپ کو دوسری equation کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی solve کرنے کی ٹھیک ہے اگر linear equation with two variables ہیں تو آپ کو need ہوتی ہے two equations کی دو equation کی need ہوتی ہیں ان کو solve کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو for example میرے پاس ایک equation ہے وہ ہے x plus y is equal to one x plus three y is equal to five ٹھیک ہے میرے پاس یہ دو equations ہیں ٹھیک ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں سر یہ solution کیا ہوا تو man more to ہمارا کیا ہے solution find کرنا تو solution کیا ہوا تو x اور y کی value جو اس equation کو بھی solve satisfy کریں اور اس equation کو بھی satisfy کریں تو وہ ہم کہیں گے ان دونوں equation کا solution تو اسی کو ہم نے find کرنا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے ہم نے chapter اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ solution کیسے find کرنا ہے کون کون سے method ہے solution find کرنے کے solution ہوتا ہے کیا ہے جو دو ہمارے پاس pair ہوگی linear equation کی ٹھیک ہے ہمارے پاس دو equations ہوں گی تو دو equations ہوں گی ہمارے پاس تو تو ہم نے کیا کرنا ہے solution find کرنا ہے وہ کون سے x اور y کی value ہوگی وہ اس میں بھی ڈالیں گے وہ satisfy ہو جائے گا اس میں بھی ڈالیں گے satisfy ہو سکتا ہے اگر وہ ایک ہی value ہو x اور y کی جو دونوں equation کو solve کریں دونوں equation کو satisfy کریں تو اسے ہم کیا کہیں گے unique solution one solution ٹھیک ہے اگر بہت ساری values ہوں گی Jugend ڈالیں گے satisfy ڈالیں گے satisfy نہیں ہوگی اس میں ڈالیں گے satisfy نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے no solution ٹھیک ہے ہے اس کا کوئی solution نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم next اب ہم دیکھتے ہیں next method to solve a pair of linear equation ہمیشہ ہم نے جو solve کرنا ہم نے pair of linear equation کو solve نا ٹھیک ہے پہلے ہم جانے for example pair of linear equation کیا ہوگا آپ کے پاس جو پہلے journal form ہوگی equation کی وہ ہوگی a1x plus a b1y plus c equals to zero ٹھیک ہے یہ second equation ہوگی آپ کے پاس a2x plus b2y plus c2 is equal to zero ٹھیک ہے جو x کے ساتھ ہوگا اس کو ہم a سے represent کریں جو y کے ساتھ ہوگا جو b سے represent کریں اور constant کو c کے ساتھ represent کریں گے جو میں نے آپ کو پہلے بولا اس کو یاد رکھنا ہے mind میں رکھنا ہے تو اگر پہلی equation ہے تو x کے ساتھ جو اس کو a1 سے represent کریں گے تو y کے ساتھ جو b1 کے ساتھ اور constant c1 کے ساتھ represent کریں گے اور آپ انہیں آپ نے یہ چیز یاد رکھنا ہے ڈین Trade Pro X میں جو ہمارا پلاس ہے جرو جرنل بہو میں ہمارے بس کیưỡی پلس آتا ہے ٹھیک ہے یہ چہیز یاد رکھنی ہے spies ہے تو ہم اس کو graphic method سے بھی solveل کر سکتے ہیں substitution method سے بھی solveل کر سکتے ہیں elimination method سے بھی solveل کر سکتے ہیں تک روپ jump اللہ علیہم ہے تو ہم آپ پیلس میٹھا اللاج جو گرائی fimci пост کو discuss کریں گے اور risk cross method کو discuss کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی کارڈینیٹ جو جیمیٹری ہے سلیبس میں ہے اس میں بھی ہے یہ پڑھ گیا ہیلپ کر سکتا ہے وہاں پہ اور کرسکروس میتھڈ ہم اس لئے پڑھیں گے کیونکہ یہ جو ہے تو ٹائم لگتا ہے ان کو سول کرنے میں لیکن جو کرسکروس میتھڈ ہے بلکل ایزی ہے دس سیکنڈ میں آنسر نکل جاتا ہے جب آپ پریکٹس کرو گی تو دس سیکنڈ میں آنسر نکل جائے گا تو ہم ڈسکس سر سے پہلے کیا کریں گے میری پاس کوئی ڈسکس کریں گے تو گرہفک میتھڈ کیا ہوتا ہے یہ ڈسکس کرنا ہے ہمیں تو گرہفک میتھڈ سے کیسے co solve کریں گے کیسے copying اس کا solution فائنڈ کریں گے ہم نے وہ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے För ای جنitta سے سمجھیں گے کریما کس اور کو追 nasture کو کیسے ہم مجھے جائے remember مجھے پاس کوئی مجھےnie ہیں ایکس پلس Y ایک والس ٹو فی ہو ٹھیک ہے اور سیکنڈ ایکویشن ہے میرے پاس ایکس مائنس Y is equal to ٹو ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے گراف لینا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ایک ایک ویشن کو پلورٹ کرنا ہے پھر سیکنڈ ایکویشن کو پلورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہر ایک ایک ویشن کی لینئر ایکویشن کو آپ گراف پر جب بھی پلورڈ کرو گے تو آپ کے پاس کیا جائے گی سٹریٹ لائن آئے گی ٹھیک ہے ہمیشہ کیا جائے گی سٹریٹ لائن آئے گی تو پہلے ہم نے پہلی ایکویشن کو پلوٹ کرنا ہے پھر سیکنڈ ایکویشن کو پلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں ہی ریزیلٹ کیا آتا ہے تو پہلے ایکویشن کو ایسے سوال کرنا آپ نے کیا کرنا ہے y کو کیا پٹ کیا 0 کیا تو x کی ویلیو کیا آ جائے گی 5 آ جائے گی ٹھیک ہے y کو 0 کیا x کی value 5 آگئی ٹھیک ہے تو y کو 0 کیا x کی 5 آگئی x کو 0 کیا y کی 5 آگئی تو ہم نے کیا کیا یہ line plot کر دی ٹھیک ہے second equation کیا ہے x minus y is equal to 2 x minus y is equal to 2 اگر میں y کی value کیا کروں 0 put کروں x کی value کیا آجائے گی میری 2 آجائے گی اب اگر میں y کی value کیا put کروں 0 کروں x کی value کیا آجائے گی میری 2 آجائے گی y کی value 0 put کی میں نے تو x کی value کیا آجائے گی 2 آجائے گی y کی value 0 x کی پہلا point plot کیا اب ہم نے کیا کرنا x کی value 0 کرنا تو y کی value کیا آگئے گی minus 2 آجائے گی تو یہ رہی ہماری دوسری equation کی line ٹھیک ہے تو اس کو ہم اگر ہم extend کریں گے تو یہ والا point جہاں پہ یہ intersect کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا solution ہوا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کیا کہ نیچے extend کرنا ہے ایسے extend کرنا ہے جو یہاں پہ x کی value ہوگی اور جو یہاں پہ y کی value ہوگی وہی کیا ہوگا ان دونوں کا solution ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ جو دو line ہمارے پاس جو graph ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس graph ایسے graph ہے پہلی line ایسے drag کر دی دوسری line ایسے drag کر دی اگر وہ ایک point پہ intersect ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کا کیا ہوگا one solution ہوگا تو دونوں equation کو satisfy کریں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے unique solution تو اگر جو دو line آپ نے graphic method میں plot کے اگر وہ ایک point پہ intersect کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے unique solution اگر وہ دو lines parallel ہیں ٹھیک ہے ملتی نہیں ہے کبھی intersect ہی نہیں کر رہی ہیں تو اس کو کہیں گے no solution ایسی کوئی x اور y کی value نہیں ہے جو دونوں کو satisfy کر رہے ہیں اور تیسری condition میں نے کیا کہا تھا infinitely many solution اگر دونوں line کیا ہو coincident ہو پہلی line پہلے equation plot کی یہ line آئی دوسری equation بھی plot کی وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے infinite line many solutions کہیں گے کیونکہ ہر وہ value x اور y کی جو first equation کو satisfy کرے گی وہی second equation کو satisfy کرے گی تو next slide دیکھتے ہم تو اگر آپ کے پاس one solution ہوگا تو میں نے جو پہلے کا دو lines اگر ایک point پہ intersect کریں تو اس کا one solution کہیں گے اگر وہ intersect نہیں کر رہی ہیں parallel ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے no solution اگر وہ coincident ہے اس کو ہم کیا کہیں گے infinitely many solution ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر lines parallel ہیں no solution اگر ایک point پہ intersect کر رہی ہیں تو اس کو one solution کہیں گے اگر same line ہے پہلی line equation plot کی اگر second equation بھی اس plot کی تو same line آ رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے infinitely many solutions ٹھیک ہے تو اس consistency پہ آپ کے exam میں question آتا ہے consistency of equation find کرنے کی ٹھیک ہے اگر آپ کی جو دو equation جو plot کرنے پر parallel line تو اس کو ہم کہیں گے inconsistent equation ٹھیک ہے کہیں گے جب intersect کریں گے تو اس کا مطلب یا وہ consistent ہوئی consistent ہوئی اگر وہ ایک point پہ intersect کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے independent اگر coincident ہوئی دونوں lines اس کو ہم کیا کہیں گے dependent کہیں گے اب next تو یہ جو interdependency ہے ٹھیک ہے تو جو consistency ہے وہ ایک تو graphically check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے پہلی line plot کی دوسری line plot کی اگر ایک point پہ intersect ہوئی تو اس کا ہم کیا کہیں گے intersecting line تو ہم unique solution کہیں گے اگر coincident line ہے infinitely many solution کہیں گے اگر parallel lines ہیں تو no solution کہیں گے اسی چیز کو ہم کیا کر equation میں b1 اور y کے ساتھ دوسری equation میں b2 اگر وہ برابر نہیں آئے ٹھیک آپ نے دیکھنا ہے جو x کے ساتھ دونوں equation میں x کے ساتھ a1 upon a2 ان کا ratio اگر b1 upon b2 کے برابر نہیں آئے تو اس case میں کیا ہوا ان line کیا کریں گی ایک point پہ انٹرسیٹ کریں گی تو ہم unique solution کہیں گے تو type of system کیا جائے گا consistent آئے گا اگر x کے ساتھ coefficients ہیں a1 upon a2 ان کا ratio جو y کے ساتھ coefficients b1 upon b2 اور z کے ساتھ coefficients c1 upon c2 اگر وہ equal ہوتے ہیں تو ان کو کہیں گے وہ کیا ہیں coincident line کہیں گی جو ایک line plot کی اس کے اوپر کھیں گے اس case میں dh lines کیا ہوں گی parallel ہوں گی تو اس case میں کہیں گے non solution are inconsistent ٹھیک ہے اب ہم next slide کی طرف جاتے ہیں next slide اب کی exam میں question آتا ہے consistency of equation consistency ہوتا ہے تو اگر وہ lines intersect کر رہے ہیں تو ان کو ہم کھیں گے consistent equation اگر lines intersect نہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کہیں inconsistent ٹھیک ہے اگر وہ coincident ہوتی ہیں اگر lines کہیں coincident ہے اگر ان infinitely many solution اگر ایک point intersect اگر پیر پیر لائنس نکال نکال پہلا پیر کو دیکھیں گا ہم تو آپ نے پہلے کیا a1 لکھنا a1 کیا ہے 2 ہے a2 کیا ہے 4 ہے پھر b1 دیکھنا b1 کیا 4 ہے b2 کیا ہے 8 ہے c1 میرا 6 ہے اور c2 میرا 12 آپ نے کیا کچھا کرنا a1 کتنا ہے 2 by 4 1 by 2 similarly b1 upon b2 4 by 8 is equal to 1 by 2 پھر آپ نے check کرنا c1 upon c2 6 by 12 is equal to 1 by 2 تو آپ دیکھ سکتے ہو a1 upon a2 یعنی x کے ساتھ coefficient ہے وہ 1 by 2 کے برابر ہے اور y کے ساتھ coefficient 4 upon 8 وہ کس کے برابر ہے 1 upon 2 اور جو constant ہے 6 upon 12 6 upon 12 وہ b1 upon 2 ہے یعنی ki a1 a2 jab b1 upon b2 ke barabar اور c1 upon c2 ke barabar ہو تو اس کو ہم کہیں infinitely many solution کیا کہیں infinitely many solution ٹھیک ہے infinitely many solution کہیں گے یعنی کی یہ consistent ہے اور infinitely many solution ہے جو پہلا part ہے ٹھیک ہے اب second part کو دیکھیں second part میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے a1 دیکھ نا ہے a1 ہے میرا 1 ہے a2 میرا 3 ہے جو میرا b2 ہے یہ 2 نہیں آئے گا یہ minus 2 آئے گا ٹھیک ہے دہا رکھنا form میں بیچ میں پلس ہوتا ہے تو اس لئے جو b2 آ جائے گا وہ minus 2 آ جائے گا b1 sorry b1 جو وہ minus 2 آ جائے گا b2 میرا 4 آ جائے گا c1 میرا 0 اور c2 میرا 20 آ جائے گا اب چیک کرتے ہم a1 upon a2 میرا 1 by 3 ٹھیک kia b1 upon b2 minus 2 by 4 اور minus 1 by 2 اور c1 upon c2 is equal to 0 ٹھیک ہے جو a1 upon a2 کیا b1 upon b2 کے برابر نہیں ہے وہ ہی c1 upon c2 is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 تو اس case میں کیا ہے ان کا کوئی ہوگا no solution the system of equation no solution ٹھیک ہے اب ہم next ویڈیو lecture میں دیکھیں گے analyzing method یعنی criss cross method جو آپ کے لئے بہت important رہنے والا next ویڈیو میں discuss کریں گے اور وہ سارے question جن کی maximum probability ہے کہ آپ کے exam میں آئیں گے ان سب کو discuss کریں گے جو next ویڈیو کو دیکھ نا بھول نہیں کیونکہ وہ آپ کے لئے بہت important رہنے والا ہے اس میں سارے question discuss کریں گے جو آپ کے لئے important ہے اور جو criss cross method ہے وہ آپ کے لئے important رہنے والا ہے بہت کم time ہے کو solve کریں گے criss cross method وہ next video میں discuss کریں گے questions جو easy level سے tough level تک جو بھی question ہے آپ کے لئے important وہ next video میں discuss کریں گے تو ملتے ہیں ہم next video میں thank you اور video کو like اور comment ضرور کر دینا